دوستو آج بھارت اور سری لنکا کی ٹیم کے بیچ ونڈے سریز کا تیسرا اور ننرائک ونڈے میچ کھیلا گیا ہے اور یہاں مقابلہ بے حدی رومانچک دیکھنے کو ملا پہلے بھارت کے بلے بازوں کا توفان دیکھنے کو ملا پھر ٹیم انڈیا کے گیند بازوں نے کمال کیا تو ایسے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں بھارت اور سری لنکا کی تیسرے ونڈے کا پورا رومانچک ہائلائٹ تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا اور اگر آپ بھی انڈیا ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر لیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اور سری لنکا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریز کا آگاز ہو چکا ہے پہلا میں کافی رومانچک تھا جہاں وہاں مقابلہ ڈرا ہو چکا تھا وہیں دوسرے میچ میں سری لنکا نے بھارت کو ایک قراری ہار سوپی تھی جس کے بعد تیسرا مقابلہ کولمبو کے میدان پر کھیلا گیا جہاں اس میچ کی شروعات بھارت کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ ہوئی بھارت نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور سری لنکا کو پہلے گیند بازی کرنے کے لیے آمد رد کیا جس کے بعد میں بھارت کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آئی بھارت کے اور سے کپتان روحی سرما کے ساتھ میں سمنگل پاری کی شروعات کرنے کے لیے اترے ان دونوں پر اپنی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانے کی اہم جمعہ داری تھی جہاں ان دونوں نے شروع میں سنبھل کر بلے بازی کی اور سنگل ڈبل سے اپنی ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھایا دونوں ہی بلے باز سری لنکا کے گیند بازوں کا سامنا کر رہے تھے اور سنگل ڈبل سے اسکور کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن آٹھ میں عمر میں سمنگل کو ویلا لاغے نے آؤٹ کر دیا اور ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکہ دے دیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ سمنگل بھارت کے لیے پچیس رنگ کی پاری کھیلی جس کے بعد میں بلے بازی کرنے کے لیے آئے بیرات پولی پھر اس کے بعد پولی اور روحی سرما مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو آگے بڑھایا اور اپنی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا دونوں ہی بلے باز کافی اچھے لائے میں نجر آ رہے تھے اور دونوں کے بیچ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ دکھ رہی تھی پہلے دس اوور میں ان دونوں نے بھارت کو بہن سٹرنگ تک پہنچا دیا وہیں دس اوور کے بعد بھی ان دونوں نے کافی اچھے سے بلے بازی کی اور اپنی ٹیم کے اسکور میں اجافہ کیا خاص طور پر اب روحی سرما کافی اٹیکنگ بلے بازی کر رہے تھے وہیں کولی بھی روحیت کا اچھا ساتھ دے رہے تھے چودوے اوور میں ان دونوں نے عرصت کیے سادھیداری بھی پوری کر لی جس کے بعد میں روحی سرما نے کچھ اٹیکنگ سوٹ کھیلے اور پندروے اوور میں اپنی ہاف سنچوری پوری کر لی وہیں اٹھاروے اوور میں ان دونوں نے ٹیم ہنڈیا کو سو رن کے پار پہنچا دیا جس کے بعد اب کولی نے بھی اپنے ہاتھ کھولے کولی اسپین اور فارس دونوں کو کافی اچھے سے کھیل رہے تھے جہاں بڑا سوٹ کھیلنے کا موقع مل رہا تھا اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے وہیں اچھی گیند کا سامنا کر رہے تھے جس کے وجہ سے اب پریسر صاف طور پر سری لنکا کے اوپر نظر آ رہا تھا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہی ویرات کولی نے بھی ٹیس وے اوور میں ٹیس اپنی ہاف سنچوری پوری کر لی وہ بھی باون گیندوں پر وہیں اس کے بعد پاری کے پچیس وے اوور میں ان دونوں نے ستکیے سازے داری بھی پوری کر لی اور اب یہ دونوں بھارت کو ایک اچھے پوزیسن میں لے جاتے ہیں نظر آ رہے ہیں دباؤ صاف اور پر سری لنکا پر جھلک رہا تھا اب سری لنکا کو ایک ویکٹ کی ضرورت تھی جہاں کولی اور روہیت نے تیس اوور کی سماپتی تک انڈیا کی ٹیم کو ایک سو بائیاسی رن تک پہنچا دیا تھا اب روہیت سرما تیجی سے اپنے ستک اور آگے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں کولی بھی اپنا ان کا اچھا ساتھ دے رہے ہیں جہاں ایک تیسویں عمر میں روہیت سرما نے اپنی سینچوری پوری کر لی وہ بھی صرف ایک سو چھے گیندوں پر لیکن اس کے بعد میں روہیت سرما جائدہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور بڑا سوٹ کھیلنے کے چکر میں ونڈر سے کا استکار بن گئے جہاں آپ کو بتا دی کہ روہیت سرما نے ٹیم انڈیا کے لیے ایک سو دس رن کی ایک مہا سپورٹ پاری کھیلی جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آئے اچھر پٹے لیکن پی تیسویں عمر میں بھارت کو ایک اور بڑا گھٹکا ویرات کولی کے روپ میں لگا جہاں ویرات کولی کو ویلا لاغے نے آؤٹ کر دیا بتا دی کہ ویرات کولی نے بھارت کے لیے پچھتر رن بنائے اور اس کے بعد میں بلے بازی کرنے کے لیے اترے واپسی کر رہے کیل راہول جس کے بعد راہول اور اچھر نے مل کر ٹیم انڈیا کی باری کو سنبھالا اور ایک سازے داری بنانی شروع کر دی ان دونوں نے پہلے سے تیسویں عمر میں بھارت کو دو سو رن کے پار پہنچایا پھر ان دونوں نے سنگل ڈبل کے شکور کو آگے بڑھایا خراب گیند کا بھی یہاں دونوں بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے جہاں چالیسویں عمر کی سماپتی تک ان دونوں نے بھی بھارت کو دو سو بیس رن تک پہنچا دیا تھا اور اب لارٹ دس عمر میں بچے تھے جس کے بعد لارٹ دس عمر میں راہول اور اچھر پٹیل نے اپنے ہاتھ کھولے اور اٹیکنگ بیٹنگ کرنی شروع کر دی اب دونوں چھوڑوں نے سری لنکا کے گیند بازی کی جم کر دھولائی ہو رہی تھی جس کے وجہ سے بھارت نے عشقور میں تیجی سے اجافہ ہو رہا تھا جہاں پہلے راہول اور اچھر نے اٹھ ست کی فائدہ داری پوری کر لی پھر اس کے بعد اپنے گیر پوری طرح سے بدل گئے یہاں دونوںیں تین سو ساٹھ ڈگری بیٹنگ کر رہے تھے جس کے وجہ سے سری لنکا کے گیند باز اپنے اوپر کافی دباؤ محسوس کر رہے تھے جہاں دیکھتی ہی دیکھتے اٹھالیسویں عمر میں اچھر پٹیل نے تو اپنی ہاف سنچوری بھی پوری کر لی اور ٹیم انڈیا کو بھی تین سو رن کے پار پہنچا دیا جس کے بعد آنٹیم دو اووروں میں راہول نے اپنے ہاتھ کھولے اور تیس رن اکیلے راہول نے جڑ کر اپنی پچاس بھی پوری کر لی راہول اور اچھر کی اسی ست کی سادھیداری کی وجہ سے بھارت کی ٹیم پچاس اوور میں تین سو اونتیس رن بنانے میں کامیاب ہو پائی جہاں اچھر نے ستاون رن اور راہول نے چوون رن بنائے اب سری لنکا کو جیتنے کے لیے تین سو تیس رن کی ضرورت تھی جو کی اتنا آسان کام تو نہیں تھا کیونکہ سامنے ٹیم انڈیا کی ٹاپ کالٹی کی گین بازی تھی جس کے بعد لچکہ پیچھا کرنے کے لیے اتری سری لنکا کی ٹیم سری لنکا کی ٹیم شروعات کافی خراب دیکھنے کو ملی جی ہاں دوستو پاری کی پانچ بھی ہی گین پر محمد سیراج نے سری لنکا کے انفارم اپنر پتھم نشنکا کو کیل راہول کی ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور ٹیم انڈیا کو پہلی سفلتہ دلائی پتھم نشنکا نے چار رن بنائے اور اس کے بعد عوشکہ فرنانڈو اور کسل مینچن نے مل کر سری لنکا کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجہ داری بنانی شروع کر دی دونوں نے کافی سوج بوس سے ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا خاص طور پر فرنانڈو سروع میں اٹیکنگ ویبیٹنگ کر رہے تھے وہی مینڈینس بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے پہلے دس آور میں ان دونوں نے سری لنکا کو باون رنگ تک پہنچا دیا تھا جس کے بعد تیرونے آور میں ان دونوں نے عرصت کی یہ سادھیداری بھی پوری کر لی تھی تیکن سترونے آور میں اچھر پٹیل نے فرنانڈو کو آؤٹ کر دیا اور اپنی ٹیم کو دوسری سفلتہ دلائی جہاں عویسکا فرنانڈو نے سری لنکا کے لیے ریپین گیندو پر سیتالیس رنگ بنائے وہی انیسویں عمر میں سندر نے مینڈسین کو ال بی ڈبلو کر دیا اور جہاں مینڈس نے سری لنکا کے لیے تیس رنگ بنائے حالکہ اس کے بعد عسلنکا اور سمر وکرما نے مل کر اپنی ٹیم کی پاری کو سنبھالا اور ٹیم کو سو رنگ کے پار پہنچا دیا لیکن چوبیسویں عمر میں اچھر پٹیل نے سمر وکرما کو آؤٹ کر دیا جہاں سمر وکرما نے اٹھار رنگ بنائے جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے جنیت نیان جرور سری لنکا کی پاری کو سنبھالنے کی کوسس کی لیکن وہاں بھی اپنی ٹیم کے لیے کچھ زیادہ یوگدان نہیں دے پائے اور ان کو تیوے اوور میں اچھر پٹیل نے اپنا شکار بنا لیا جس کے بعد اگلے اوور میں سندر نے اس لنگا کو بھی آؤٹ کر دیا جہاں اس لنگا نے تیس رنگ بنائے اب ڈیک سو باسٹ رنگ پر ہی سری لنگا کے چھاہ وکٹ گر چکے تھے یہاں سے سری لنگا کی جیت کافی مسکل نظر آ رہی تھی لیکن اس کے بعد دنی بیلا لاغے نے اور کامدوتر کسنکہ کی پاری کو آگے بڑھایا ان دونوں کافی سوچ بوچ بھاری بلے بازی کی جہاں ہاتھ کھولے کا موقع ملا وہاں ہاتھ کھولے جو گین اچھی سے اچھی تھی اس کو اچھی سے سامان کر بھی دیا چالیس اوور تک ان دونوں نے اپنی ٹیم کو دو سو ایک رن تک پہنچا دیا اب لارس دس اوور میں سری لنگا کو تیرہ رن کی رن ریٹ سے رن بنانے تھے جہاں مین ڈینس اور ریلا لاغے نے لارس میں کچھ اٹیکنگ اور بڑے سوٹس کھیلے ان دونوں نے بھارت کے ہر گین باز کو ٹارگٹ کیا لیکن یہاں دونوں اپنی ٹیم کو دو سو اسی رن تک ہی پہنچا پائے اور ٹیم انڈیا نے یہاں میچ ان پچاس رن سے جیت لیا لیکن آپ کو بتا دیں یہاں صرف ایک پریکٹس میچ تھا جو دونوں ٹیموں کی تیاری کو دیکھنے کے لیے کھیلا گیا تھا باقی تیسرا بندے ساتھ جولائی کو کھیلا جانا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا تیسرا بندے جیت پائے گی یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دانیواد